مدھے کی بات میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ گرمہ باشپے مدھے کی بات میں آج ہم بات کریں گے اتر پردیش میں جہاں سرکار محلاؤں اور بیٹیوں کے سرکشہ کے وعدے کرتے نہیں تھکتی تو وہیں محلاؤں اور بیٹیوں پر ہونے والی بارداتیں بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ہمیرپور اور ہاتھرس سے معاملے سامنے آئے ہیں ہمیرپور زلے میں قرارہ تھانہ شیطر کے ایک گاؤں ستھ مسجد کے ایک کمرے میں مولانا نے اردو کی تعلیم لینے آئی ایک گیارہ ورش و بالکہ کے ساتھ دشکرم کو انچام دیا ہے گھرائی پیڑتا نے بتانے پر چاچا نے آروپی کے خلاف تھانے میں دشکرم کا مقدمہ درج کروایا ہے اور جس پر کاروائے کرتے ہوئے پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں پیڑتا کو ڈاکٹری پریکشن کے نے بھیجا گیا تھانہ شیطر کے ایک گاؤں نیواسی پیڑتا کے چاچا نے تھانے میں تحریر میں بتایا کہ بودھوار کی صبح سات بجے اس کی گیارہ ورش و بھتی جی گھر سے مسجد کے ایک کمرے میں اردو پڑھنے گئی تھی وہیں مسجد نے کہ مولانا جب بالکہ واپس گھر لوٹ کر آئی اور پوری گھٹنا اپنا ماں کو بتائی تو پیڑتا کے چاچا کی تحریر پر پولس کے مولانا سکشت کے خلاف دشکرم کا مقدمہ درج کر ماملے کی جانت شروع کر دی گئی ہے پرپاری نرکشک شریپرکاش یادف نے بتایا کہ پیڑتا کے چاچا کی تحریر پر آر اوپی کے خلاف دشکرم کے ساتھ پوکسو آکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور وہی دوسرا ماملہ ہاتھرس سے سامنے آیا ہے جہاں پر سادباد میں تیرہ ورشہ کشوری کو بےہوشی کی دوا پلا کر ساموہک دشکرم کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے پیڑتا کی ماں نے سبھاسد صحیح تین یوکو کے خلاف مقدمہ درج کر آیا ہے پولزار اوپیوں کے تلاش میں چھٹ گئی ہے گھٹنا آس پاس علاقے میں چرچہ کا وشہ بن گئی اور مہلا کی ماں نے تو تیس نومبر کی شام قریب سات بجے ان کے تیرہ ورشہ بیٹی گھر پر موجود تھی اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اس نے پڑوسی یوک سے پیٹ درد کی دوا لینے کے لیے کہا یوک میڈیکل سٹور سے دوا لینے کے لیے چولا گیا تھوڑی دیر بعد وہ دوا لے کر لوٹا اس نے بیٹی کو دوا کھانے کے لیے دی دوا کھا کر بیٹی بے ہوش ہو گئی اس کے بعد یوک اور اس کے دو ساتھیوں نے بیٹی کے ساتھ دشکرم کیا اور اس کا ویڈیو بھی بنا لیا ہے جس کے بعد اسے اس کے موبائل پر بھیج دیا اور سوشل میڈیا پر فرضی آئی ڈی پڑا کر اشلی ویڈیو وائرل کر دیا جس سے سماج میں اس کے پریوار کی چھوی دھومل ہو گئی آر اوپی آئے دن بیٹی کو بلاک میل کر زبردستی سمبند بنانے کا دباؤ بناتے آئے ہیں آر اوپی آئے دن تمنچہ لے کر ان کی بیٹی پر دواب ڈالتے ہیں اور ویڈیو پرسانت کرتے ہیں جاتی سوچک شبدوں کا استعمال کر اپمانت کرتے ہوئے جان سے مانے کی دھمکی دے رہے ہیں ماملے میں آر اوپی کے پتہ سے شکایت کی گئی تو وہ بھی گالی گلوچ کرتے ہوئے جاتی سوچک شبدوں کا پریوک کرتے ہوئے مارپیٹ پر امادہ ہو گیا یہ گھٹنا آس پاس کے تمام لوگوں نے دیکھی اور جنہوں نے اس دوران اس مارپیٹ سے بچایا پولیس نے آئے پیسی کی دھارہ 376 ڈی پاکسو انسوچی تجھواتی انسوچی تجھن جھواتی نرسنگتہ نیوارن ادھینیم سہتہ ندھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا ہے تو اسی پر وستار سے باتشیت کریں گے لیکن بڑا سوال یہ کہ مہلاؤں کے سستتی کا آخر ذمہ دار کون ہے ایک طرف ہمیرپور میں گیارہ ورشہ بچی کے ساتھ میں یہ گھٹنا ہوئی ہے اور وہی دوسری اور ایک اور گھٹنا سامنے آئی جہاں پر فرضی آئیڈی بنا کر اشلیل ویڈیو کو بھی وائرل کر دیا اور بیٹیوں پر وارداتے آخر کب تھمیں گی یہ سوال لگتار گہراتا جا رہا ہے ہر کوئی سوال کا جواب چاہتا ہے لیکن سوال کا جواب نہیں مل پاتا تو ہاتھرس میں بے ہوشی کی دوہ دے کر ساموہک تشکرم کی بات سامنے آئی تو ہمارے ساتھ میں سی پر وستار سے باتشیت کرنے کے لیے الگ الگ لوگ جھوڑ چکے ہیں سدھارتی ویدی ہمارے ساتھ ہمارے ساماتہ ہاتھرس سے جڑ چکے ہیں سدھارتی ویدی ہمارے ساتھ ہمارے ساماتہ ہمیر پور سے ہو اور ہمارے ساتھ میں پرمینا مشرا جی ہیں وکیل ہائی کوٹ کی اور سے سب سے پہلے وستار سے گھٹنا کو جانتے ہیں پرشانت پوری گھٹنا کیا ہے گھٹنا میں استانیہ پرساشن نے اب تک کیا ایکشن لیا ہے پرشانت پوری گھٹنا کیا ہے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ گھر میں گھوساتا ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ گھٹنا کو بارداب دیتا ہے پھر اس کے بعد پوری گھٹنا کی پوری بیڈیو بیڈیو بنائی اور اپنے ایک فرضی آئیڈی سے بیڈیو بائرل کر دی گئی اس کی جانکاری جو سویٹا جی ماں کو ہوئی سویٹا جی ماں نے تیس نومبر کی راتشن کو تینوں آر اوپیوں کے خلاف تہیر دیئی ہے جہاں پولیس نے مقدمہ درد کر دو آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہاں پر ایک مین جو مکہ آر اوپی ہے وہاں بھی پولیس کی گرفتار دے ہرار شہلا ہے پولیس دو آر اوپیڑتا کا اسپتال میں میڈیکل کر آ گیا ہے بلکل میڈیکل کر آیا گیا ہے اور اس پورے ماملے کو لے کر آگے اور وستار سے بات کریں گے صدار دیویدی ہمارے ساتھ میں ہمیرپور سے جڑ چکے صدار دمیرپور میں جو گھٹنا ہوئی اس گھٹنا کو بہت شرمناک کہا جائے گا اور پرساشن نے کیا کچھ کاریوائی کیے پہلے وستار سے پوری گھٹنا بتائیں جس کے بعد پرساشن کی کیا کاریوائی رہی ہے وہ بھی بتائیں صدار آواز مل رہی آپ کو تو صدار کے پاس آواز نہیں جا پا رہی صدار کے پاس واپس لوٹیں گے اسے پہلے پرمیلا جی ہمارے ساتھ میں ہے وکیل ہے ہائی کوٹ کیور سے پرمیلا جی پورا ماملہ آپ نے سنا بہت شرمناک یہ دونوں ہی گھٹنا ہے ایک بارہ ورشے گیارہ ورشے اور تیرہ ورشے یہ ایسے ہی بچیاں ہیں جن کے ساتھ الگ الگ جگہوں پر وارداتوں کو انجام دیا گیا ہے چاہے ہمیرپور ہو یا ہاتھ رس ہو ایک جگہ پر گیارہ سال کی بچی ہے جس کے ساتھ مولانا نے جس طریقے کی حرکت کی بہت شرمناک اور وہیں دوسری اور ایک تیرہ سال کی بچی کے ساتھ کس طریقے سے اس سے لگاتار پرتارت کیا جا رہا ہے اس کا ویڈیو بنا لیا گیا سوشل میڈیا پر وارل کر دیا گیا اس کے پتہ اس کے پریوار والوں کی چھوی کو دھومل کر دیا گیا اور ابھی تک کوئی ایسا ایکشن نہ ہو سکا جس سے ان لوگوں میں ڈر ہو سکے مانیں گے آپ کی بڑی لاپرواہی پرساشن کی رہتی ہے جی آپ کی بات میں دھیان سے سنی اور جتنے بھی کانڈ ابھی تک ہوئے ہیں شروع سے لے کے آج تک ہی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ساتھ جاگرکتا کی کچھ کمی ہے کانون کو جو کام کرنا وہ اپنا کرے گا ہی کرے پرساشن جو کرے گی وہ کرے گی کرے گی ماتا پتا اور بچوں کے بیچ میں جو سموات کم ہو گیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے اگر اس بچے نے جس سمیں اس گھٹا گھٹی تھی ماتا پتا کو کھل کے پوری بات بتا دی ہوتی تو شاید یہ بلیک میل کرنے کا اور آگے اس کو جبرجستی کرنے کا کوئی پریاس نہیں کر سکتا تھا یہ تراند ایکشن میں آتے اور ان کو تراند گرفتار کر لیا جاتا دوسری بات یہ ہے کہ بچیوں میں جاگرکتا کی کاریکرم جو چلائے جا رہے ہیں اس میں ہمیں اپنے ماتا پتا ہونے کے ناتے اس بات کو بلکل پریدیت کرنا چاہیے کہ کوئی بھی گھٹا یا تو گھٹا ہوتی ہے تو آپ بلکل سچیت رہے ہیں اگر اس نے تھوڑی سی لپروائی نہ کی ہوتی اب یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر اسی پڑوں سے بھی پرسواس نہیں کرے گا تو آپ بھی کہا جائے گا مطلب مدد مانگی تھی تو ٹھیک ہی مانگی تھی دوسرا اگر مددوں میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں وہاں کوئی گھٹا وہ بھی بہت گلت ہے ہمارے سماش کے لیے ایک گندہ میسج جاتا ہے کہ آپ ایک سمجھدار بھیجا جاتا ہے اور آپ خود یہ گلت کام کرنے لگتے ہیں تو اس بچے کو آخر کہاں بھیجیں گے اسکول نہیں بھیجیں گے کہیں آپ کوچنگ نہیں بھیجیں گے تو کہاں بھیجیں گے تو ہمارے یہاں جاگرکتا کہ کمی جو ہو رہی ہے وہ بہت بڑا کارن ہے اس کا قانون تو اپنا کارے کرے گا ہی کرے گا پر قانون کے ساتھ ہاتھ بندھے ہوتے اس کو تو ثبوت اور گواہ سب کو چاہیے ہوتا ہے جب تب وہ نہیں ہوگا تب تک وہ اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے گواہوں کو اور ثبوتوں کو جو جوادستک کانڈ ہوتے ہیں اس میں دوا دیے جاتا ہے اور ان لوگوں پر پر پرسر ڈالا جاتا ہے کہ آپ ہمارے گواہی مد دی جگہ گواہی دیں گے تو آپ راستے میں مار دیے جائیں گے اور ہوئے ہیں ایسے بہت سارے کانڈ ہوئے ہیں کہ گواہ اور جو پریڑیت تھا وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا اس کے بعد بھی سپریم کورٹ میں بہت ہی باہو بلی اور سمبانیت بھیکتی ایسے ہیں جو ابھی بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت آج جیل میں بند ہیں تو ایسا نہیں ہے کانون اپنا کارے نکزہ کارن پوری طرح سے نبھاتا اپنا فرض پر ہماری ساماجک جاگرپتہ بہت جروری ہے جو کہ نہیں ہو پا رہی ہے آج ہم بچیوں کو اسکولوں میں اور ان کے کلاس میں پریئر کی میٹنگ میں سب جگہ جا کے جاگرپتہ بھی آن چلائے جاتے ہیں بہت ساری انجوز جیسے ہیں جو جاگرپتہ جس میں بڑھاتی ہیں بچیوں کو کہ آپ کیسے کیا کریں کہا جائے ہیں اور کیسے آپ اپنی بات کہیں پر ان کا یہ کام پورا نہیں ہو پا رہا ہے کیا کارن ہے اس میں ہم کو یہی لگتا ہے ساماجک جاگرپتہ ماتا پیتہ کو اور بچوں کے بیٹے آپس میں جو سماتھ ہے وہ کام ہے جس کا کارن بہت بڑا یہ ہے آپ کا موبائل بھی ہے کیونکہ بچے موبائل میں بیستہ رہتے ہیں ماتا پیتہ سام کو تھکیاتے ہیں وہ اپنے موبائل میں بیستہ ہو جاتے ہیں نہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کئی بار ایسی بھی وجہ ہوتی ہے لیکن یہ جو ماملے ہیں یہاں دونوں ہی بچوں کے عمر بہت کم ہے ایک بچی 11 سال کی ایک بچی 13 سال کی چھوٹے بچے ہیں یہ شاید بہت کچھ نہیں جانتے اب سوچئے بات یہ بھی ہے کہ آپ ان بچوں کو ہم جاگرک کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں چیزوں میں صدار ہو لیکن دوسریوں اور جو ذمہ دان ہیں کیا ایسی گٹناوں کو بھی انجام نہ دیں اس تیاز سے کوئی کام ہونا چاہیے ایک طرف بیٹیوں کو لے کر بڑے بڑے بادے اور دعوے ہوتے ہیں بیٹیوں کو سنسکار دیتے ہیں ان سے بیٹوں کو بھی مانسکتہ خراب ہوتے اپنے بہن اور ماتا کے ساتھ تو ایسا کانٹ نہیں کرنے لگتے ہیں اس کا مطلب مانسکتہ ان کے ارادے خراب ہوتے ہیں ہم اس بات کو کتے ماننے کو تیار نہیں ہے سماج ہمارا بیروت کرے گا اور ابھی تواہم فون بھی آئیں گے آپ کے چینل کے باتے ہم کو اچھی طرح پتا اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے تھے ان کے مانسکتہ نہیں ان کے ارادے خراب ہیں جو اس طرح کے حرکتوں کو انجام دیتے ہیں اور ان کے سنسکار خراب ہیں ماتا پیتا بھی دو سنگوں اس بات کے لئے جیسے ہم بیٹیوں کو سنسکار دیتے ہیں اپنے بیٹوں کو سنسکار بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں دیتے ہیں بلکل آپ دیکھیں برابری کی بات کر رہی ہیں بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی سمجھانا چاہیے ان پر بھی لگام جو ہے وہ لگانی ہوگی اس کے بعد ہی ایسی گھٹنائیں وہ سماج میں کم ہوگی لیکن پرمیلا جی ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کہا کہ پوری طریقے سے آپ پر سرف بیٹیوں کو سمجھانے سے نہیں ہوگا اگر صحیح چاہتے ہیں آپ سماج میں گھٹنائیں نہ ہو اس طریقے کی تو آپ کو بیٹوں کو بھی سمجھانا ہوگا لیکن دوسری اور سرکارے یا پرساشن جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ ہم نے محلاؤں کو سرکشہ پردائن کر دیا کہ آپ کو ان دعووں میں سچا ہی نظر آتی ہے کیونکہ جو تصویریں ہیں وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہیں اگر محلائیں سرکشت ہوتی تو ایک لڑکی جو تعلیم لینے گئی ہے جو سکشہ لینے کے لیے گھر سے نکلی ہے اس لڑکی کے ساتھ اس طریقے کی گھٹنا ہو رہی ہے اس میں اس بچی کی کوئی بھی گھٹائیں کرتے تو یہ بہیسی آنا پہنے ہیں ان کا کہ انہوں لے جا کے موگا تلاش کے ایسی جگہ کچھ حرکت کی ہے تو وہ غلط ہے اس کو کوئی چاہیں کوئی ان کے سماج کا جنہوں نے حرکت کی ان کے بھی سماج کا کوئی بھی بیکٹے ان کو سپورٹ کرنے کو تیار اس میں نے کوئی بھی چینل پہ کہیں آیا ان کو سپورٹ کرنے تو کئی بہت ساماجی سنگٹھن ایسے ہیں جو ان کو نیاد دلانے کے لیے آگے آتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے پاس چلے گئے آپ کو نیاد دلانے کے لیے تیار ہوں اور آپ کو کسی طرح کا دباؤ پڑا یا کوئی لانے دے دیا کہ آپ چانت بیٹھ گئے تو ہم خامخوا ہو جاتے ہیں ایسی جگہ پھر لوگ جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں وہ سب بھی بہت بڑا کاران اگر ہم نے کتاب اٹھایا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ برابر کھڑے ہوئی تاکہ آپ کو نیاد مل سکتے آپ خود نہیں کھڑے ہوں گا آپ کو کیا تھی اور ایکشن کیا لیا گیا دوشیوں پر جی میں آپ بتا دوں کہ حمید پور جل پت قرارت پانا چھتر میں گرو اور ست کے رشتے کو شرم سار کرنے کر دینے والی گھٹ سامنے آئی ہے جہاں ایک بچی اپنے بھائی کے ساتھ مولانا کے پاس کوچنگ کرم کیا بچی جب پر جل کے پاس گئی اور اپنی آپ بیٹی بتائی تو پر جل نے پر آرہ ست پھانے میں اتہریر دی پاتے ایکسر میں آئی مولانا گرفتار جیل بھیج دیا گیا جی ٹھیک ہے یہاں پر جیل بھیج جانے کی بات سامنے آئی ہے لیکن بات یہ بڑی بڑا سوال یہ کہ آخر ایسی گھٹنا پر لگام کب لگے گی پر مولانا جی آپ نے کہا جو بات اپنے بلکل ٹھیک ہے کہ ایک طرف ہمیں سماج میں ایسی گھٹنا آئی کم ہو سکتے یہ بات بھی ٹھیک ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے کوئی ڈر بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ہو تو لوگ اتنی ہماکت نہ کر پائیں پر سامن در اگر آپ کہ رہی ہیں تو اب کچھ دن پورو کی گھٹا ہے پر سامن نے دباو بڑھانا شروع کیا لوگوں کے بلدوز بہن بیٹی آپ کیوں ہماری ہو وہاں پہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ بیپکشی دل جو ہیں وہ راجنیتی کرنے بیٹی جاتے وہ بھی گلت ہے ہمارے بیٹی سورکشا میں بہت بڑا گندہ قطم ہے راجنیتی پارٹی ہوگا کہ ہماری ساشن ستہ کچھ کرنا خلاف ایسی جو ساشن کاربائی کر رہی ہے اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں یہ بھی بات نہیں ہے راجنیتی کرنے ایسی گھٹاوں بلکل بند ہونا چاہیے تب ہی اس پر لگا سکتی چاہیے جتنی سرکار آئے چاہیے کسی کی سکتہ ہے کسی بھی سکتہ جائے کتے لگا آپ نہیں لگا سکتے جب تک راجنیتی کرن بند نہیں ہو ایسی گھٹاوں پر اگر ہم کسی کارے کی لئے سماج کو صدھار کار کرتے ہیں باقی اپنے مددو بلکل ایسے لوگوں کا سمرت کسی بھی کیمت پر نہیں کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے ہم اس پر آگے بھی چرچہ کریں گے بڑھ رکھ رہے برک کے بعد ہماری چرچہ جاری رہے گی محلاؤ سرکشا اور ان کے بڑی 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 باتیں ہوتی ہیں لیکن اصل مددو محلاؤں کی جو اسططی ہے وہ واقعی شرمن آکھ ہے محلاؤ کو ساتھ جس طریقی کا اپرات ہو رہا ہے اس سے سارے سوال بھی کھڑے ہو رہے کیا تحریر دیڑ سے ملی کیا وجہ تھی آخر پرشانت آواز مل رہے آپ کو پرشانت آپ سن پا رہے ہیں کیا تو پرشانت تک آواز نہیں پہنچ پار سدھا سدھا کے پاس جائیں گے سدھا آکشن میں یہاں پر بھی دیری ہوئی کیا وجہ رہی آخر جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا پریجن کے دوارہ جب قرارت حالے میں پریر دی گئی تو پولیس پورا میں آگئی اور جواد کاروائی میں پورا مولانا کو گرفتار کر دیا گیا اور فورا ہی اسے جیل بلکل اور سدھار دیکھیں یہاں پر کئی سارے بچیاں اور بھی تھی جو تعلیم لینے کے لئے جاتی تھی کیا ان کے مات پتہ کیوں سے کوئی reaction سامنے آیا ہے کیونکہ ایک شخص جو ایک بچی کے ساتھ ایسی گھنونی حرکت کر رہا ہے وہ دوسرے بچوں کو بھی کیا سکھ دیتا ہوگا بچی کے ساتھ جس طرح کا بیوار اس چک نے کیا ہے اس مولانا کی سوچ اسی طرح کی بچی وں کے لیے ہوگی جہاں اس طرح کے کوچنگ سستان چلتے وہ جاج کی جانی چاہی بلکل جاج کی چاہی چاہی پرشانت آواز مل رہی ہے پرشانت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے پرامیلا جی آپ نے دیکھا کہ پرشانت جو ہے وہ دیری کر رہا ہے ہر ماملے میں کاریوائی کرنے میں اور پرشانت کی بھی غلطی ہم مانے گے کیونکہ اگر پولس کا خوف قائم ہو سکے تو لوگ ایسی سویکار کرنا پڑے گا اور سرکار جو باتے کرتی ہے وہ آنکڑوں میں دکھائی نہیں دیتا آنکڑے مہلا پراد کے بڑھتے جا رہے ہے یہ بچیاں ہیں بتائی سکول گئی تھی تعلیم لینے سکشہ لینے گھر سے نکلی تھی بچی یہ سب کر کے بچی سشکت بنتی تھی اب ہی آپ کی چینل سے پتا چلا سرکار کا کوئی بات ہوتا نہیں ہے اور وہاں بھی جبکہ آدیش ہے کہ وہاں بھی آپ روم میں لگائیں گے پر کچھ جگہ نہیں لگے تو بند ہے وہ ٹائم ٹائم نگرانی کرنی چاہیے سرکار کی جمعیداری بنتی ہے دوسری بات پولیس پر سارسن کی آتی پولیس پر سارسن بہت جمعیداری حرکت پر اترا ہوا ہے اور اتنی زیادہ وصولی کرنے پر لگا ہوا ہے جو اس تر سر کرموں کو انجام لیتے ہیں پولیس پر سارسن سے مل لیتے ہیں یا ان کو خرید لیتے ہیں یہ جو دیا تو اس کے اوپر کیا کاروائی کی گئے یہ وہ دیکھا جا نا اگر پولیس سارسن سکت ہوگا تو کئی نہ ایسی بارداتوں میں کافی کمی دیکھنے کو مل سکتی ایک طرف دلم روائیہ جو ہے وہ بہت زیادہ کئی نہ کئی لوگوں پر اس کا بھی اثر پڑتا ہے لیا جاتا ہے تب ڈر کئی نہ کئی دیکھنے کو مل شکریہ آپ کا پرمیلا جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور پریشانت اور صدھارت آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ جڑ کر دیکھ جانکاری درشکوں تک پہنچانے کے لیے مہلاؤں کے ساتھ اپراد ہو موسیقی